یا کناب دو و یا کنستائن میرے پاکستانیوں اس وقت میرے گھر کے ادھگرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کار دیا گیا ہے تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھرد سارا انٹرنیٹ کار دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پچھا سکوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے دیکھیں سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربیت بلکہ میں اس کو کہوں گا جزیدیت جو آج کل یزید کا آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے پر کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاوالحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس وقت دس ہزار سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج آپ نے گرمی دیکھی یہ گرمی کی انتہا ہے آج چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوئے ہیں کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا پانی وہ ترستے ہیں وہاں وکیلوں کو ملے نہیں دیتے کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے بلکہ غیر ملک دشمن بھی پریزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہاں تو صرف ان کو ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور میرا جس وقت بھی یہ میں آپ کو بتا دوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا صرف یہ نہیں کہ پیپلز صرف تحریک انصاف کے کارکونوں کو اندر ڈالا ہے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پارٹی میں بھی نہیں جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے ان کو بھی اندر ڈال دی ہے ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو وہ جس طرح ہوتا تھا نہ کھل جا سم سم آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں یعنی یہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے تشدد ہوگا آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سارے گنے ماف ہو جائیں گے اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں وہ جو لوگ شور مچاتے تھے ازادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان یعنی اب کدھر گئی ہے ازادی صحافت سارا میڈیا دبایا ہوا ہے پروپیگینڈا چل رہا ہے وان سائیڈی چیزیں جا رہی ہیں ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کوئی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے وان سائیڈی چیزیں چل رہی ہیں لوگ اب اتنا خوف اور حراسہ پھلا ہو اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو اپنے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیر ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں سبر کرنا سبر کریں مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو جو لوگ ہیں وہ ڈرڈر کے کوئی ایک آدھ بھی آنا آجاتا ہے اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا میں سمجھتا تھا کہ کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکرسی ہیں چلے جی میں میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکرسی کے لیے تو ساتھ ہیں تو یہ تو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی کیا ان کو کوئی کوئی دلک میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے جو عورتوں کے حقوق کیوں پر بات کرتی ہے کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ والدہ اس کی بیوہ بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے جو بلڈ پریشر کی مریض اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں اس کے بعد دوسرے جیل میں لے جائیں ادھر عدالت اس کو زمانت دے کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں گجرات لے گا اس گرمی کے اندر تو بلڈ پریشر کی شیرین ہمیں پتا ہے اس کی صحت اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا لیکن کس کو نقصان ہوا پاکستان کی پولٹکس کو نقصان ہوا شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی میری کیابنٹ کے اندر وہ وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی کوئی اور کیابنٹ منسٹر ایک ہماری ڈاکٹر سانیاں تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیابنٹ میٹنگ میں نہیں آئیں جو شیرین آتی تھی اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی ہے وہ کبھی بھی انٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی شیرین مزاری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی پاکستان کے ہر کاؤز کے لیے کھڑی ہوتی تھی جو لوگ اس کو الٹرک نیشنس کہتے تھے کئی تفاہ وہ کئی نراز ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی لیکن وہ نظریاتی عورت تھی تو یہ سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچ جائے اور عورتوں کو بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پولٹیکس میں جو شیرین میں تھی لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے گھر کے اندر گز گئے لوگ انہوں نے آکے رات کو بیوی میرا تیرہ سال کا بچہ وہاں اندر گز گئے میری بزنسز کے اوپر میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے تیرہ سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا وہ بھی چھوڑ گیا تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے سب کچھ گنے معاف ہو جائیں گے میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے اور مجھے کئی لوگوں کے پر خود پتا ہے کہ ان کے پر کتنا پریشر تھا کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں اب وہ کر رہے ہیں اب میری بزنس بند کر دی ہے اوہ کارا کے اندر کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا بلڈوز کر دیا کسی کے دکانے دی وہ گرا دی جا کے تو میں پھر سے کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپائی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کیا ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے یہ وہ دور آرہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں صرف یہ ہی نہیں ہو رہا ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں مغرب کے اندر بیورپ میں انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں اپنے ٹیکس دیں کانون نہ توڑے ازاد ہوتے ہیں کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے یہاں تو بنیادی حقوق کی ختم ہو گئے ہیں فنڈمنٹل رائٹس کا معنی ختم ہو گیا یہاں یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا عمران ریاض سے کیا کیا عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورچر تھی اس کو ابھی تک عدالت انہیں بار بار کہا ہے کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو کیوں نہیں پیش کرو مجھے خوف ہے کہ اس کو پرتشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے اسے ڈر رہے ہیں یہ عرشت شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ عرشت شریف سے جو انہوں نے کیا ہے تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی کیونکہ چلے ٹھیک ہے آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے یہ تو آپ کے پر بھی آئے گا اگر ایک دفعہ فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے آپ نے طاقتوار کی بات نہ مانی آپ سے بھی یہ ہوگا آپ نے طاقتوار کی غلامی کر لی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا آپ مجرم ہو قوم کے یا آپ مانی لانڈر ہو آپ کے لنڈن میں ارب اور روپائے کی پراپٹیز ہوں جو آپ بتائی نہیں سکتے کہ کدھر سے ہے آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتوار کے ساتھ کھڑے لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جب فنڈمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں اور مجھے یہ ابھی بتاک بتائیں پچیس لوگ شہید ہوئے ہیں نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں کونسی جمہوریت ہے جہاں اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر وہ کون لوگ تھے وہ پاکستانی تھے ان کے حقوق ہیں ان کے ماں باپ ہیں کئیوں کے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں کوئی انویسٹیگیشن ہوگی کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے یہ آگے ہوگا ہو سکتا کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں کیونکہ جب آپ یہ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پورا منتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ مارے ہیں وہ کور کمانڈر کے گھر کا اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے لائسنس ٹو کل مل جائے جو مرضی آپ کریں تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی اس لیے آج ہمیں فوری طور پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو پچیس لوگ شہید ہوا ہیں سیدھی گولیوں سے وہ لوگ جو کہ ہسپیٹل میں پڑے ہوئے ہیں دو کی مجھے پتا چلا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں اب چلتا کچھ کیونکہ سارے کارکون تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دی ہیں تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ دو کارکون ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں کیونکہ گولیاں ہماری ہیں ان کی ٹانگوں کے پر ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں تو ان کی زندگیہ گئی تو کون پوچھے گا ان کو اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پر امن اتجاج کی آپ سے اجازت نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو جنگل کا قانون ہے جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا اس سے کوئی ملٹین جا جائے یا اس سے ایک دم یہ ہو یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں وہ پولٹکس چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئے کے لوگ جی میں پولٹکس چھوڑا ہوں وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں تو کیا اس سے یا ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی جو بھی یہ سوچ رہا ہے جو جس کی بھی یہ سوچ ہے خدا کے واسطے اپنا ذہن کو اپنا ہیڈ ایکزیمن کروا ہو سوچو اس کے اوپر کی آپ کیا کر رہے ہیں کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدر آپ چلائیں گے لیکن یہ انسان ہے اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آجاتا ہے آزادی کا وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں ہندوستان کی غلامی لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیری تیس سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر ان کے بھی گھروں میں گز جاتی ہے رات کو پولیز لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جلوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے بھی کوئی فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہے ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن جس وقت جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا ازادی ایک آواز سے کہیں گے ازادی انہوں نے جتری بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں اس کا کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولٹیچن تھے وہ ہی ختم ہو گئے ہیں اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹی دینے کے لیے نہیں اتیار تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کہ انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو ازادی کی طرف دھکیل دیا یہی ہو رہے پاکستان میں آپ جتنا مرضی کریں گے کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے جو آج ما شاء اللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی لوگوں کے اندر غصہ ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا کیا لوگ بے فکوف ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں لوگ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب زلفکار علی بھٹو کہ ایوب خان کے دور میں تو ہم اس کا ایک ایک فکرہ ڈھونڈا کرتے تھے دو لائنیں بھی ہوتی تھی وہ اس وقت پاکستان ٹائنزیا وہ نوائے وقت ہوتا تھا ایک ایک فکرہ ڈھونڈا تھا اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے اور اب سوشل میڈیا کا زمان ہے تو اب آپ کیسے بان کریں گے لوگوں کو تو انفرمیشن اب مل رہی ہے لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا یہ پوری کانسپرنسی کی ہوئی تھی پری پلان بنا ہوا تھا اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریہ کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا ہے ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا ان کو انسانی مومنٹس کا نہیں پتا انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربر دیا تو ہوئی تھی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے پر لیکن نہیں روک سکے تھے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میری یہ بات ماننے ہیں اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائے ہیں ہمارے سارے پارٹی کے اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں میں ان کو خاص طور پر سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگوں فیصلہ کر بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو یہ جو کیر ٹکر گورنمنٹس ہیں یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے کیر ٹکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں سب کچھ ان کے مدد کر رہی ہیں پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری اہمایت و اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی سب کی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے پولٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے ان کا ووٹ بینک ختم ہے آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھوک بڑھتے رہے ہیں اس نے گرنا ہی ہے جب ریس میں کڑا ہوگا یہ گر جائے گا اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے کوئی اب تنخواہ دار تب کیسے کسی نے پوچھے آپ یہ بیلائیں گے بجلی کے ان سے ذرا پوچھے کہ وہ کیسے بیل دیں گے کبھی کسی نے پوچھے کہ جو سو روپے آتا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف پچاس روپے اس کی قیمت خریدار قیمت رہ گئی ہے تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہے ہیں کمزور طبقہ چھوڑے ہیں میں تنخواہ دار طبقے کیا بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہیں وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں اور سوچے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں ناؤ لاکھ پروفیشلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپیٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپیٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ ان کے جو سٹاف ہے جو آنکولوجسٹ ہیں جو کینسر سپیٹل سب باہر سے آئے ہوا ہیں پاکستان میں کیوں ہم منا سکے انٹرنیشنل کیلبر کا ہاسپیٹل کیونکہ کالیفائیڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے ہیں کام کرنے کے لئے اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں دس فیصد ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اگر یہ میں اپنی انسٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا جاب اس ملک کے پروفیشنلز پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی لوگ ڈالر خرید رہے ہیں تین سو سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے نہ کوئی انویسمنٹ آ رہی ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے نہ باہر وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں نہ لوگ نہ باہر سے کوئی کمیشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے ریکارڈ پر ایکسپورٹس تھی آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریکارڈ پر ریمیٹنسز تھی وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے آئی ٹی پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے وہ آج نیچے چلی گئی ہیں آج جو ہماری ہمارا جو کسان ہے ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے کتنا پیسہ تب بن رہا تھا آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس ہاتھ بیتنا پیسہ ہی نہیں ہے جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پر لگائے گا کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کرزیں واپس کرنے ہیں جو ہے انڈسٹری انڈسٹری بند ہو رہی ہے آج بیروزگاری پھیل رہی ہے ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری دس اشاریہ چار فیصد لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں آج وہ گر رہی ہے آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ہیں رمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے اس کا کیا ہوگا کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ کٹھا کرتا ہے یہ سننے پاکستانیوں جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ کٹھا کرتے ہیں سارا کرزوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے ملک پھر کرزوں پہ چل رہے ہیں ریکارڈ کرزہ لے رہے ہیں ہم سود ادھر پہنچ گیا ہے کرزوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اپسود میں چلا جائے گا تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ بین بھی کوئی نہیں ہے میں آج بیٹھ آج میں کمیٹی بنانے کے لئے تیار ہوں ایک مذاکراتی کمیٹی کسی سے بھی وہ جو بھی اس وقت طاقتوار لوگ ہیں میں ان سے جا کے وہ بات کریں وہ دو چیزیں کر لیں کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ دیا رہی ہے ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی جو یہ پہلے لوگ تھے وہ جی بجی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے کیوں جی اکٹوبر میں الیکشن کروائیں گے بولے نہ وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں دو چیزیں کرتے ہیں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی امران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلے میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں یا دوسری چیز یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ تو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیالہ کرش کر دیں گے لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم کیوں اکٹوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے یا یہ دو چیزیں کنمنس کر دیں میں اس کی کمیٹی بناوں گا میں انشاءاللہ کل ارانس کر دوں گا لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو چار گھنٹے میں ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے پاکستان میں اب رول آف لوگ ختم ہو چکا ہے آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے جب چودہ میں میرا یہ رائٹ تھا میں نے اسیمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزولز گی دی دو اپنی اسیمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزولف کی تھی کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا کدھر گیا الیکشن چودہ میں کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ چودہ میں گزر گئی کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا کیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون اب تو اس میں مطلب کے جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شک پہ چلنا ہے اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کا مجھے پتہ آپ کے اندر اختلافات ہیں دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے ہیں یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے یہ ساری ہماری ڈیموکرسی کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں یا جمہوریت نہیں ہے ہم ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر اوز کس دن آکے مجھے پکڑ لیں گے ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے یعنی کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے مجھے یہ نہیں پتا ہے میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زومی ختم کر دیا تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے جب بھی پکڑیں گے میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں ہر روز تیار ہوتا ہوں لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے آپ ہے کہ اس ملکی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا رپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے کچھ تنقید کرتا ہے اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں یعنی یہ تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپوں کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ہمیں تو ہمارے لیے تو وہ دن آگئے ہیں تو موزز سپریم کورٹ کے ججز سائبان یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئی سے ہی جمہوریت ہے اس کو بچانا کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امیدی نظر آ رہی آخر میں میں القادر کے اوپر دیکھیں جیز ہے اب آپ نے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایک کیابنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا تین دسمبر دوزار انیس میں اب آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ میرے کیابنٹ میمبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کر یا میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو ایک سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے سات بینے پہلے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فیرنشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا اب یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیابنٹ میمبر ہیں کیابنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ ہمارے ایک ملک ریاض کے اور ان سی اے ان سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی وہ ان سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ انگلنڈ کے اندر اور ورڈ یہ سنے انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانسیکشن ہے انہوں نے ملی رونڈنڈ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں شک کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے یہ بلیک کا پیسہ ہے انہوں نے پیسے فریز کر دیے ملک ریاض اور ان سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا جو میرے پر جرمانہ لگا تھا میں یہ اس اکاونٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے ہماری کیابنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈنشل رکھیں گے یعنی آپ کیابنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیابنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی کیونکہ کیابنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈنشل رکھتے ہیں لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے یہ تھی اگریمنٹ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ یہ ذرا غور سے سنیں اگر آپ اس کو کانفیڈنشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اب سمجھ گئے اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلنڈ میں رہ جائے گا یہ آپ کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ چلا جائے گا یہ انگلنڈ میں رہ جائے گا تو اگر آپ کو اوکیس جید جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا اور وہ دوسری مد میں آئے گا وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا اور گورنمنٹ پاکستان کو آ جائے گا مانی لانڈرنگ اب کیابنٹ کے اندر ڈسکیشن کیا ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سو ملین ڈالر پاکستان لٹیگیشن میں یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے سو ملین ڈالر اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس ہمیں کوئی ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا اور انہوں نے کہا یہ پانچ چھ سال لٹیگیشن چلے گی اور کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ یہ مری لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو پیسہ انگرنڈ چلا گیا اب یہ تھا کیابرنٹ نے کیا فیصلہ کیا آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مل رہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت ہمیں بڑی ڈالر کی ضرورت تھی ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے آج بھی ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پر لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں یا پھر ہم قانونی کاروائی میں پڑھیں جو کہ پانچ سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گ مجھے ایک آدمی بتا دے کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں یعنی کون سا یہ جوہ کھیلے گا اور پانچ سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے تو صحیح کیابرنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے کانفیڈنچل اگریمٹ ہم مان لیتے پیسہ پاکستان آ جاؤ پیسہ پاکستان آ گیا سٹیٹ بینگ کے اندر ڈپوزٹ ہو گ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اب اگلی بات اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بددیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے الکادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا تو آپ نے اس کو فائدہ پچھانے کے لیے کر دیا بہت سوال بڑا سمپل ہے آج آپ کے پاس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈر کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا یعنی آپ کو کون روک رہے ہیں اس چیز میں کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈر کا پیسہ جا کے کیس کر کے کر دیں پیسہ تو پاکستان آ گیا ہے تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپچولیٹی ہے نیب تو کوئی اس کر سکتا ہے کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس صرف مجھے ضلیل کرنے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا اب آل قادر کیا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا دو چیزیں میں نے کی رحمت اللہ العالمین آثورٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی سکولوں سے شروع کریں ریسرچ کروائیں ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ العالمین آثورٹی اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں انٹرنیشنل سکولرز کو میں نے انگیج کیا اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو یہ اس کا مطلب تھا کہ مورڈن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیویلپ کریں سیرت نبی کے اوپر ان کے کیریکٹر کے اوپر اور لوگوں تیار کریں میری جو بیوی بشرا بیگم ان کے اوپر وارنٹ نکال دیئے گیا ہے کس چیز کے کیوں وہ ٹرسٹی ہے ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا کیوں ٹرسٹی رکھا کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھلائی جائے تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے نہ ان کی تنخواہ ہے نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے نہ ان کا پراپٹی میں کچھ ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا مثلا شوقت حانم ہے تو شوقت حانم اگر غریبوں کا پجتر فیصد مفتلاج ہونا تھا کینسر کا تو یہ یہ نہ ہو کہ وہ پچاس فیصد کر دیں یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ جو پولیسیز ہوتی ہیں وہ باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے چاہے وہ الکادر ہو چاہے نمل یونیورسٹی چاہے شوقت حانم ہو نہ مجھے ایک روپے کا فائدہ آج تک شوقت حانم سے ہوا ہے نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا اور نہ الکادر سے ہوا کیونکہ الکادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے وہاں سارے بچوں کو مفتعلی مل رہی ہے جو بھی الکادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کی یہ یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا تو کہہ رہے ہیں نہیں سیاسی طور پر آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح الکادر سے میری سیاست جم کی یہ یہ ہے کیس میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے لوگوں کو بتا چار ساڑھے چار گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے جو سب سے بڑا بیلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا وہ اس کے پاس جو موبلائز ایکوپنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو آل کادر جتنی جلدی سیٹ اپ ہو اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پچھا سکوں انٹرنیشنل سکولرز لاسکوں ہوتے ہو اس وقت میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے جس طرح شوکت ہر سال شوکت خانم میں ناؤ عرب روپیہ کٹھا ہوتا ہے تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے سو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جارہی ہیں اور مجھے جنہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں پہلی تاریخ کو میرا وارن ڈکال دیتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس طرح جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹا ہوتا کیونکہ ہم نے ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا کوئی انسان عباسی کا آرٹیکل ہے تیس جون کو تیس اپریل کو تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا میرے وکیل نے لکھا اسلام آباد ہائے کورٹ کو یہ کیا مزاق ہو رہا ہے تو میں اس دن اسلام آباد ہائے کورٹ اس پہ جارا تھا عدالت میں جب انہوں نے ادھر سے خواہ کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے جب میں جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری ریپورٹ دکھائی تو یہ تھا سارا ڈراما میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں آخر میں میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ کہ اللہ کا نظام ہے اس میں ہمیں سبر کرنا چاہیے کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے قوموں کے زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی یہ شزیدیت اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دی ہے کیوں جو انسان انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اور جو بجتا اس کو غازی کہتا ہے پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے کیوں ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے گلہ دبا کے اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں اس لیے نہیں پیدا کیا اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے وہ قوم دبا ہو جاتی ہے اس لیے حوصلہ رکھنا ہے آقا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننے